ایسے لے میرے دل و دماغ تھی جننا زخیرہ ہے ناں وہ تے میں تا انہوں سارا سنا دیتا ہے لیکن ورائیٹی میرے کو لے بہت ہے ہے نہیں کہ کالا مکبنگ یا نہیں ورائیٹی میرے کو لے بہت ہے ورائیٹی میرے کو لے بہت ہے تُس ہی ایسا نہ کرو کہ طریق پاہ دیو کہ میں اگلی بری لکھ کے لے آمانگا بزیج وہ جاجی نے بھی کہندے بڑا مدھ آیا انہوں نے کہا جلو طریق پاہ دیو جاجی نے طریق پاہ دیتی کہیں دے اگلی میں طریق سے گیا موٹی موٹی گال دیلی شہی اندرونز اور شہر جکڑی جاندی ہے نا وہ میں لے کے گیار تکیبر نہیں آیا ہی نہیں اگلی طریق پہ ہی ہوتے 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 بھی نہیں آیا وہ تو اگلی بھی نہیں آیا وہ ادم پیر بھی دیت بنیاد تکیس خارج ہو گیا انہیں بے غیرت میں کہ عدالت کھلو کے ماں پین لیا گالا کنوائیاں ہوتے واسطے اور سون دے رہے جناب کے ایسی سماعت ہو رہی ہے اور قاویانیوں تم نے یہ کیا جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے کیا قدیعہ کھڑا کر رکھا ہے اس مردود کو نبی بیس کرتے ہو خدا کی قسم یہ ترسلیف انسان بھی نہیں ہے اور کس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو کونسی نبوت کونسی رسالت کونسی محبیت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو تخت ختم نبوت پر بٹھا کر آپ کے سرے تخت تازے ختم نبوت سجا کر اور پورے عالم کی فضاؤں میں لا نبی عبادی کا پرچم لہرا کر پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ اعلان تبیعہ ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا عَخَبِنْ رِجَالِكُمْ بَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ بَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ ہرے تم اپنے مرزِ مَلون کتے زرین خندیر رفیل بدباس کی بات کرتے ہو یہ نبی ہے ہرے یہاں تبو بکر کا نبی محمد ہے عمر کا نبی محمد ہے عثمان کا نبی محمد ہے تنہا و زبیر کا نبی محمد ہے حسن حسین کا نبی محمد ہے ہرے جبرائیل کا نبی محمد ہے میکائیل کا نبی محمد ہے اسرافیل کا نبی محمد ہے میکائیل کا نبی محمد ہے جناب کا نبی محمد ہے انسان ناک کا نبی محمد ہے حجر و شجر کا نبی محمد ہے سمس و کمر کا نبی محمد ہے اگر کوئی زمین کی تہوں میں رہتا ہے اس کا نبی بھی محمد ہے اور اگر کوئی ستاروں کی دنیا کا باقی ہے اس کا نبی بھی محمد ہے اور قیامت کی آخری شام کو جو ماں آخری بچے کو چنم دے گی اس کا نبی بھی محمد ہے اور خدا جب جب خدا جنتیوں کو جنت میں دوستیوں کو دوگت میں جھج دے گا تو جنت میں سارے نبیوں کا نبی محمد ہے اور ساری جنت کا نبی محمد ہے حضور نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں ارے وہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا خوب کہا تھا نبدالجلال نے وہ چانتے ہی توڑ دیئے جن سے وہ نبی بنایا کرتا تھا مصمر قائنات سے وہ کلم ہی توڑ دیا جن سے وہ انبیاء کی تصویر کسی کیا کرتا تھا خداوندے قدوس نے اس تنگی کے دندانے ہی توڑ دیئے جو ظل سے نبوت میں پھیرا کرتی تھی اب سورج کوندہ ہو سکتا ہے یہ چانت کو بے نور ہو سکتا ہے یہ ستاروں کی کندیلیں تو بودھ سکتی ہیں یہ جرام فلکی تو ٹور ٹور کرتے ہیں انادل کی نقبریزیاں اور چطنیوں کے رخ تو موطل ہو سکتے ہیں دریاؤں اور سمندروں کی نوانیوں تو رخ تو بدل سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ارے اس کو نبی مانا ہے اس کانے کو بھینگے کو جس کی ایک آنکھ نہیں ہے مرزا کانا تھا مرزا تیرہ تھا مرزا بھینگا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ مرزا تھا بھی تھا لکنت تھی اس کی آواز میں یہ سا بول نہیں سکتا تھا سیرت المہدی میں بیتے نے لکھا دو مروں کا دیانیوں سیرت المہدی میں بیتے نے لکھا کہ حضرت صاحب پرنالا کو پرنالا کہتے تھے پرنالا کہنے میں جو قادر نہیں ہے پرنالا کہتا اس کو پرنالا سکتا تھا لکنت تھی سکتا تھا یعنی جس طرح تھا پرنالا کیا لیں اس طرح بولتا ہے جس طرح کہ پوچھے تھا یہ اے عمب کنے لے کس طرح یہ بولتا تھا سدرا سدرا کے بولتا تھا حق لاتا تھا یہ اور سنیں مرزا تندہ بھی تھا مرزا تندہ بھی تھا بیتے نے لکھا کہ اوپر کوئی چیز پڑھی ہوئی تھی حضرت مسیح مہدان اطول دالا اسے اتارنے کے لئے نیچے سٹور لکھا اوپر چڑے تو افیم تو کھاتا بھار وقت تو اوپر سے یوں چکر آیا درم سے درمی پر آئے یہ گوٹو ٹوٹ گیا اور ساری زندگی جب پانی پیتے تھے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں مرزا کیسے پانی پیتا تھا پانی پیتا کیسے پیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے گلاس اٹھاتا یہ ٹولدہ ساتھ لگاتا تنڈا وہ اس کا بانتے ہیں خبیس آدمیوں تمہیں شرم آنی چاہیے دو تین مثالیں لے کے بات کو ختم کرتا ہوں سالے دست میرے پاس ایک بچی آئی ہے کہ مرزے کی موت بیان کی جائے آپ کو پتا کیسے مرہ سا کہاں مرہ سا مرہ سا مرہ کہاں انتی بولا یار یار آپ کو بتاتے ہوئے شرم آرہی اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا میں نے اس سے پوچھا ہوئے کبھی شرار شروع پیتی ہے کو افیم کو پانگوٹ کو ترس کہ میں نہیں ہی مہت شریف آدمی ہے دور فٹے میں تمہارا میں کہاں مرزا شراب پیتا تھا افیم کھاتا تھا مرزا ساری جنسے بھی افیم کھاتا رکھا میں نے کہاں میں تمہیں تھوڑی بھی کھانی پڑے گی قریب یہ ایک سب سے پیتا ہے افیم کھاتا ہے تمہیں بھی کھانی پھڑے گی پھر رہنے لگا انہیں مہم کر دیں میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا بار بار پاہ میں پڑے میں نے کہاں سنوئے مرزا کب اس کا مرید کہتا ہے حضرت صاحب نے ایک دعائی جس کا نام تھا سبیہ کے الہی وہ تیار کی اور اس نے کثیر مقدار میں افیم بھی شامل کی مرزا ساری زندگی افیم کھاتا رہا ہے تجھے شراباتی یہ کھاتا ہوئے تو بھی کھایا کر اور جاز من جاؤ مرزا خود بھی جاز تھا مرزا چر بنگ دی بھی جا تھا اس لئے مرزا جاز تھا ہمیں کو کہے نا کہ مرزے کی نبوت میں بات کرو ہم کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں مرزا جاز تھا اور میں نے ایک مردی کو کہا میں نے کہا وہ خالی جاز نہیں تھا وہ دو تین سواریاں بھی اٹھا لیتا تھا وہ سواریاں والا جاز تھا تو چھوٹا موٹا جاز نہیں تھا وہ مرزا قادیانی ای پلومر کی دکان الور ہائی کوٹ کے سامنے آج بھی موجود ہے مرزا قادیانی اس دور میں بھی موجود کی ای پلومر کی دکان کے تانک وائن منگوا کے پیتا تھا اس کے خطوط چھپ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا تانک وائن پیتا تھا تو بھی شراب پی اس کی تقلید کے اندر ہمیں بتا ہمیں بتا ہمارے نبی کی کو سنت ہو اللہ کی قسموں سے عباد کریں میں کہا ہمارے ہاتھوں یہ میں آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے ساپ میدان تھا ایک جگہ آئی انہوں نے اپنی گردن چھکا دی سر نیچے کر لیا اور اس حالت میں وہاں سے گزرے ساتھی نے کہا حضرت کوئی چیز نہیں جہاں پہ آپ نے گردن کی جھکائی کہنے لگے ایک دفعہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا یہاں ایک درخت تھا جس کی ساکھیں نیکی کی چکی ہوئی تھی آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہوں کی وجہ سے سر جھکا کے گزر گئے وہ مقام آیا میں نے آقا کی سنت یہاں تھا میں نے کہا تمہیں شرم آتی ہے تمہیں کس بات پہ شرم آتی ہے بے بات سنے در آ تم بھی شرم پیوہ ہم مواتے ہیں چپ کر گیا مجھے بیری جان چھوڑ دیں جان پہلی نہیں چھوڑنی آتی اچھو میں نے کہا یہ بتاؤے کبھی گھر سے پیسے بوچے لے کے بھی باگیا تو کبھی بے کی جیب سے کچھ نکالا اممہ کی جیب سے کچھ نکالا کہیں پیسے پڑھ گئے لے کے بعد یا مینہ دو مینے بار واپس آیا پھر کچھ کر کے کہنے لگا نہیں جی میں تو مالدین کا بڑا عطاق گزار ہوں فرما بردار ہوں تو میں نے کہا بردہ گاہ یعنی بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا کہنے لگا جی وہ بھی ہوگا انہوں نے کہا تم اللہ کے اللہ ہو مرگئی ہونے کے لئے بے وکوف ہونا بھی بڑا ضروری ہے یہ جگری ہے اس کے بغیر بردہی نہیں ہوتا ہے کا موسیقی